دلی میں سجن سنگھ اور جگدیش ٹائٹلر جو کی 1984 سکھ قتلیام کے مکہ دوشی ہیں ان کو من سے ہٹائے جانے پر راج کمار ویرکا نے کہا کہ میں ایک پنجابی ہوں پنجابی ہونے کے ناتے میں یہ چہتا ہوں کہ 1984 میں جو دوشی ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ویرکا نے کہا کہ میں بہت حیران ہوں کہ ابھی تک 1984 سکھ قتلیام کے دوشیوں پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے پہلے تو اکالی دل اور بی جے پی یہ کہتے تھے کہ کانگرس سرکار دوشیوں کو بچا رہی ہے پر اب تو ان کی سرکار ہے تو وہ دوشیوں پر کاروائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک دلی کا بہت بڑا دکھانت ہے جسے 84 کے دنگے کہا جاتا ہے اور اس کے لیے بینگ پنجابی میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی دوشی ہے ان کو سجا ملے ان کے خلاف کاروائی ہو لیکن مجھے حرانگی اس بات کی ہے کہ اب دلی کے دنگوں کو کاروائی کیوں نہیں ہو رہی دوشیوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے اور یہ رائنات جی کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہومنڈیشٹر ہیں مودی جی پردان منتری ہیں اور ہار سمرنک اور بادل اس میں منتری ہیں اب بار بار یہ سیاست کرتے رہے ہیں لمبا سما کالی دل والے کی کانگرس انہیں بچا رہی ہے میں آج سکبیر بادل سے پوچھنا چاہتا ہوں اب کون بچا رہے ہیں ان لوگوں کو اور کیوں نہیں کاروائی کیوں ہو رہی کاروائی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں دوشی بہت سے بی جے پی کے لوگ ہیں بہت سے آر ایس ایس کے لوگوں کے اوپر بھی دلی کے دنگوں کے دوش مڑے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہٹانا میں یہ اچھی شروعات مانتا ہوں سجن سنگھ اور جگدیش ٹائٹلر کے ماملے پر چنڈگر کی سانسد کرن کھیر نے اپنی پرتی کریا دی اور کہا کہ کانگرس پارٹی کے کارے کرتا خوابی کر اپواس پر بیٹھے ہیں سجن کمار اور جگدیش ٹائٹلر کو ویسے تو کانگرس پارٹی کے کارے کرتا کو وہ ساتھ لے کر گھومتے ہیں کبھی انہیں بیہار ساتھ لے کر جاتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سکھ نیتا کیوں کانگرس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور راہل گاندی کو ویسے بھی راجنیتی کی کوئی سمجھ نہیں ہے راہل گاندی تو صرف اور صرف ناجنیتی کر رہے ہیں ان کو زیادہ سمجھ ہے نہیں میرے خیال سے سب لوگوں کو یہ بھی سمجھ پہلے بھی وہ جگدیش ٹائٹلر جی کو بیہار کا انچارج بنا کر لے گئے تھے پھر اس کے بعد ان کو ان سے معافی مانگنی پڑی کاملنات جی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا شاید پنجاب کا انچارج بنا دیا تھا یا ہریانہ کا کسی کا بکوز دیزارال پیپل جن کے خلاف نائنٹین نیٹی فور انٹی سکھ رائٹس میں بہت سارے پرچے درج ہیں تو مطلب اتنی سمجھ تو ان کو خود ہونی چاہیے نا مطلب آج تک تو راہل گاندی نے معافی نہیں مانگی سکھوں سے میں تو حیران ہوتی ہوں جب کوئی سکھ کانگریس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کئی دفعہ ایران ہوتی ہوں کیونکہ جتنی زیادتیاں ان لوگوں نے کری ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ سب ایجیسے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے سکھ بھی ہیں کانگریس میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن لیکن آم I don't think these people should be on the manch with him at all and انشان پر بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کھا پکے گھر سے آئے ہوں گا ادھر لاکے انشان پر بیٹھ گئے انشان پر بیٹھے ہیں انشان کی سپیلنگ پوچھے ہیں راوز گاندھی کو خود بھی اٹھ جانا چاہیے جا کے اپنا کچھ کام کرے پاٹی کے لیے